اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں محازات جتنا عرش اتنے اللہ ہیں محازات میں ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے نمبر تین عرش بڑا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں آپ کون سی رائے اختیار کریں گے چوتھی کوئی صورت نہیں ہے تین صورتیں ہیں یا محازات کے اندر ہوں یا اللہ تعالیٰ بڑے ہوں یا عرش بڑا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہیں عرش اور اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ نقل کفر کفر نہ باشر یہ برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش جو کہ محدود ہے مخلوق جو ہوا تو اللہ عرش کے برابر انت محدود ہوئے جبکہ اللہ محدود نہیں بلکہ اللہ غیر محدود ہے تو اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ ہی سارے سے باہر ہے کچھ عرص کے اندر ہے تو تجزی ہوگئی نا اجزاء ہوگئے اور اجزاء یہ مرکب کے ہوتے ہیں اور مرکب حادث ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پھر وجود بلے اسی کو حادث کہتے ہیں نمبر تین عرش بڑا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں تو پھر ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا اللہ محدود ہو جائے گا ختم بھی ہوگا محدود بھی ہوگا اس لئے ہم عقیدہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر صرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان بلا جسم اور بلا کفیت اور بلا جہت ہے اللہ تعالیٰ اور وعلم کہتا ہے ہم یوں نہیں مانتے اس وجہ سے کہ اللہ کی کرسی ہے عرش پر اور کرسی پہ اللہ ہے تو اللہ کرسی پہ ہے تو معلوم ہوا کہ کرسی پہ اگر میں ہوں آج مجھے دیکھو مجھے دیکھو کیسے کیسے بہکاوے میں آتے ہیں کیسے کیسے بہکاوے کے اندر عوام کو لاکے پھساتے ہیں یہ دیکھو کرسی پہ ہے کرسی پہ اگر کرسی میں میں ہوں تو کرسی بڑی ہے میں چھوٹا ہوں کرسی کا یہ حجم بڑا ہے یہ برط بڑا ہے اور میرا برط کم ہے اسی وجہ سے میں کرسی کے اندر آیا ہے نا لیکن اس کو کوئی اگر پوچھے کہ جاوید مولی صاحب بڑے ہیں یا چیر بڑی ہے تو کیا بولے گا انہیں چیر بڑی جی بہت بڑی جی بولے گا ہاں عقل بڑی ہے کہ بھینس بڑی ہے تو بھینس بڑی بولا گا تھے ایسا عقیدہ سکھا کے بول رہا ہے دیکھو اگر ہم مان لیں عرش پر ہے اور عرش پر کرسی ہے کرسی پہ اللہ ہے تو کرسی بڑی ہو جاتی اللہ چھوٹا ہو جاتا اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ کرسی پہ ہے عرش پہ ہے کیونکہ عرش چھوٹا ہو جاتا اللہ سے عرش بڑا ہو جاتا اللہ چھوٹا ہو جاتا نعوذ باللہ تمہاری عقل میں جو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا اگر یہی سمجھ تھی اس کی تو اللہ کے رسول نہیں سکھا نہ تھا صحابہ کو کہتے بولو عرش پہ ہے نہیں بولو اللہ ہر جگہ ہے بولو ورنہ تو عرش بڑا ہو جاتا اللہ سے کرسی بڑی حالانکہ اللہ کرسی کے بارے میں کہتا ہے آیت کرسی کے اندر آیت ہی ہے اس کی اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذلذیہ یشفع عندہ اللہ بی اذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفهم و لا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شا وسع کرسیہ السماوات والارض خالی اس کی کرسی ساتوں زمین و آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اتنی بڑی کرسی کوئی دیکھیں تو اور ابن عباس کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان پر چھائی ہوئی کرسی ہے یہ کرسی اصل میں اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو اللہ کیا ہوگا تو انتظر کرنا جو کرسی ہے وہ کرسی ساتوں آسمانوں اور زمین پر محیط ہے وہ اتنی بڑی کرسی وہ کرسی ابن عباس صحیح طور پر تفسیر کرتے ہیں یہ کرسی کے بارے میں یہ کرسی کا لفظ استعمال جو ہوا ہے یہ اندر بیٹنے باہر بیٹنے کے لیے نہیں یہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمین پر محیط ہے تو اللہ کیا ہوگا اب یہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم کرسی کوئی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ کرسی بڑی ہو جائے گی اللہ چھوٹا ہوگا جاؤں کیا اللہ اور ہم دونوں ایک جیسے ہیں اللہ کا بیٹنا یا اللہ کا رہنا یا اللہ تبارک و تعالی کرسی پر رہنا یا عرش پر رہنا ہمارے کسی تخت یا عرش پر رہنے کے برابر ہے سیکھو قرآن سے اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں تم جو سمجھتے ہو عرش تخت وہ تخت میرا نہیں ہے تم ویسے ہی تخت سمجھ لو جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اللہ کا بھی تخت ہے عرش ہے تو تم کیا ہے گمراہ ہو گئے کائنات کی کوئی کرسی ویسی نہیں ہے جیسے رب کی ہے تم اگر سمجھتے ہو ایسے ہی کیا ہے فرنیشر کے دکان میں بنی ہوئی کوئی کرسی ہے جس پہ کرسی بڑی ہو گئی اللہ چھوٹا ہو گیا یہ سمجھنا غلط ہے اللہ کو مثال نہ دو اللہ کو کسی معامل میں مثال نہیں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا رب تیرا آئے گا جب ملائکہ صف بان کے کھڑے ہوں گے کیسے آئے گا جی اُڑھ کے آئے گا گھوڑے پہ آئے گا اُنٹ پہ آئے گا فلائٹ پہ آئے گا جیٹ پہ آئے گا کیسے آئے گا پتہ نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے پتہ نہیں آئے گا وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ اَيْدِهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَ بُسُوْتَتَان یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ایسے اشارہ جو کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لئے وہ بھی نہیں کرنا چاہیئے بعض علماء کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں خدا کی مار ان پر لانت ہو ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہرگز نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں تو اس آئے سے ثابت ہوا اللہ کو ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے جی خندہ ہے پھر ہاتھ ہے درمیان میں کہنی ہے چارنگ لیاں ہیں ایک انگوٹہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو ہاتھ ہے تو خندہ ضرور رہے گا نہیں خندے کا کوئی عضبات نہیں ہاتھ کا عضبات ہے خواہی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو خندہ ہے کیوں خندے کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے ہاتھ کا ذکر ہے اللہ کو ہاتھ ہے کیسے نئی معلوم اس کے شان کے لائق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات